موسیقی درائیور کو ہیڈرولک Livت کنٹرول کرنے میں بہت آسانی ہوتی تھی دوستو زیرٹو Vijay helpless ایڈرولک لفٹ سسٹم میں ہمیں ہیڈرولک پمپ ٹیٹر کے گئئir بوکس میں ملتا تھا جس سے ہیڈرولک لفٹ سپیڈ بہت ہی trousers کے минہoint دوستو اب میں آپ کو بتاؤں گا زیرٹو ای گائپ weed کے کوریشن کے بارے میں دوستو زیرٹو میٹک ہیڈرولک Lös ہمیں دو لیور ملتے تھے ہیڈولکس کنٹرول کرنے کے لیے جس میں ڈرائیور کے رائٹ سائیڈ والا لیور جو سکوائر نوب میں ہوتا تھا وہ ہیڈولک لیفٹ کے پوزیشن کنٹرول مکس کنٹرول اور ڈیپٹ کنٹرول کے لیے کام آتا تھا اس لیے ہم اس ٹیکنولوجی کو دیٹورمیٹک اوٹومیٹک ڈیپٹ کنٹرول ہیڈولک سسٹم بولتے ہیں اور اس لیے اس ٹیکٹر میں صرف ایک لیور سے ہیڈولک پوزیشن کنٹرول اور ڈرافٹ کنٹرول ہوتا ہے دوستو جس لیور پہ آپ کو سرکولر نوب دکھائی دے رہا ہے سکوائر نوب والی لیور کے سائیڈ میں لیفٹ سائیڈ میں وہ ہمارا ایکسٹرنل ہیڈولک سوپرویٹ کرنے کے لیے ہوتا تھا جیسے کی ہیڈولک دمپر ہیڈولک ریورسیبل ایم بی پلاؤ ایٹس ایکٹرہ اور ہمیں ہیڈولک لیفٹ سپیڈ کنٹرول کرنے کے لیے ایک لیور ڈرائیور سیٹ کے نیچے ملتا تھا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کرے اور جیٹو اور میٹک ٹیکنولوجی آپ کو اچھی ہو ویڈیو کو شیئر کرے اور جیل کو سبسکرائب کرے دنیواد